السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے گھر میں نماز پڑھیں کہے یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں سے عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز جمعہ کو جب بارش اور کیجہ زیادہ تھی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معزن سے کہا کہ آزان کے بعد کہیں اللہ صلو فر رحال اور جب لوگوں نے تاج جب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی اجازت ہے سنان ابن ماجہ میں اسی حدیث کا ذکر ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکل کر گھٹنے گھٹنے کیچڑ میں پایاب ہو کر اپنے پاس آنے کا حکم دوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب سردی بارش یا کیچڑ کی قصد سے جمعہ کے روز تک نماز گھر میں پڑھنے کا حکم ہو سکتا ہے تو کیا وبایا بیماری کی شدت کے حالات میں یہ حدیث لاغو نہیں ہوں گی آج کوئیت میں بھی ازان کے بعد ازان کے دوران یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھیں پکارا جا رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بیماروں کو صحت مندوں سے دور رکھو اس حدیث کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ طب نبوی کی کئی کتابوں میں موجود ہے تاؤن یعنی پلیگ کے اعتبار سے کئی احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب یہ وبا پھیلے تو جس جگہ پھیلے وہاں کے لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائیں اور نہ باہر کے لوگ وہاں آئیں ان احادیث کے حوالے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وبایا بیماری پھیلنے پر سوشل ڈسٹنسنگ اور سفر کرنے پر پابندی دینی اعتبار سے بھی لازمی ہے اسی لئے سبی حضرات کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھر پر رہیں اور وہیں نماز پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کریں اور پناہ مانگیں اللہ ہم سب کو نکتوفیق عطا فرمائے وآخر دانا دعوانا الحمدللہ رب العالمین